دوستو آدھا برز ہیں میں آنے سے اختیار آج آپ کو سکھا ہوں ہوا ساٹھ ہی موجی کا میننگ وہ بھی صرف سات منٹوں میں تو ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کیے ہوئے دیکھیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو پر بینہ کسی بکواسک ہے گریننگ گریننگ کا مطلب ہوتا ہے جادہ مسکرانا اسمائل اسمائل کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا اسمائلی اسمائلی کا مطلب ہوتا ہے مسکرات سے بھرا ہوا گری میسنگ فیس اس کا مطلب ہوتا ہے موہ بنانا چڑکے گرین گرین کا مطلب ہے بناوٹی ہسی یا چڑکے آپ مسکرانا دیتے ہیں ریلیوڈ ریلیوڈ کا مطلب ہے راحت یا کارڈے سے آپ فری ہو جاتے ہیں تو راحت ملتی ہے ریلیکسڈ ریلیکسڈ کا مطلب بھی راحت یا آرام ہے پر آپ جب ٹینشن فری ہوتے ہیں بلکل تو اسی موجی کا استعمال کریں بلش بلش کا میننگ ہوتا ہے شرمانا سلائٹلی اسمائل فیس اس کا مطلب ہے تھوڑا سا مسکراتا ہوا چہرہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تھوڑی سی ہزی آپ کے چہرے پہ آتی ہے تو اسی موجی کا استعمال کریں ونک ونک کا میننگ ہوتا ہے آکھ ماننا کسنگ کسنگ سمائلنگ آئیز کسنگ کلوزڈ آئیز کسنگ ہارڈ ان چاروں کا مطلب سیم ہی ہے پر آپ جیسا یوز کریں اسی حساب سے یہ ایموجی بھیج سکتے ہیں ہارٹ آئیز یہ ایموجی پیار بھری فیلنگ میں بھیجی جاتی ہے ہگنگ فیس جب آپ کو کسی کے گلے لگنے کا مان ہو تو اس ایموجی کو بھیج سکتے ہیں انوسینٹ یہ ایموجی پریئر ویش یا بلیسنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لافنگ یہ ایموجی ہسنے کے لیے یوز کی جاتی ہے سویٹ اسمائل سویٹ کہتے ہیں پسینے کو اور اسمائل کہتے ہیں مسکراہت کو مطلب جب پسینے سے بھری مسکراہت ہو مطلب چہرے پہ پسینہ ہو اور آپ مسکرا رہے ہو تو اس ایموجی کا یوز کریں جوئے جوئے بھی ہسی یا آنند کے لیے یوز کیا جاتا ہے یم یہ ایموجی کھانے کے لیے یوز کی جاتی ہے جب آپ کا کھانے کا من کرتا ہے یا کوئی کھانا اچھا لگتا ہے تو اس ایموجی کا آپ یوز کر سکتے ہیں اسٹک آؤٹ ٹنگ اسی ایموجی کا یوز بھی ہم جب ہم سیریس نہیں ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی بات مزاک میں کرتے ہیں تو یوز کرتے ہیں اسٹک آؤٹ ٹنگ کلوز ڈائز مطلب بہت زیادہ مزاک ہوں ہستے میں آپ کوئی بات ٹال دیتے ہیں منی فیس آنکھوں کی جگہ دو ڈالر بنے میں ہے اور جیپ کی جگہ بھی ڈالر ہے اسی ایموجی کا یوز آپ تپ کرتے ہیں جب کسی سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہو روپیوں کے بارے میں منی کے بارے میں اس کا مطلب ہوتا ہے نراشہ بھری راحت مطلب آپ راحت تو ملی مگر آپ پھر بھی نراش ہیں رونے کے لئے آتا ہے اسی ایموجی کا آپ تب یوز کر سکتے ہیں آپ جب بہت زیادہ رو رہے ہوں نین کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ ایموجی پسینی کے لئے یوز کیا جاتی ہے جب آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہو یا فیلنگ سویٹی ہو کولڈ سویٹ اسی ایموجی کا آپ یوز جب آپ دکھی ہو تو یوز کریں گے فیئر فل فیئر فل کا میننگ ہوتا ہے ڈرہ ہوا جب آپ ڈرے ہوئے ہو یا آپ کسی بات کا ڈر ہو تو اسی ایموجی کا یوز کریں سکریم سکریم کا میننگ ہوتا ہے چلانا ویاری ویاری کا مطلب ہوتا ہے تھکا یا کام کرتے کرتے تھک جانا ٹائرڈ فیس ٹائرڈ فیس مطلب بہت تھکا ہوا ہونا مطلب کام کر گئے اب تھک جاتے ہیں اس کے بعد یہ فیس کا یوز کریں پرسویر پرسویر کا مطلب ہوتا ہے جد میں یا آپ بہت دھن لگی ہو تو اسی ایموجی کا یوز کریں کن فاؤنڈڈ کن فاؤنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� فیس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ سوچ رہے ہیں تو تھنکنگ فیس کا یوز کریں وریڈ وریڈ چنتہ کے لیے آتا ہے جب آپ چنتت ہو اس فیس کا یوز کریں انگوزڈ انگوزڈ فیس کا مطلب ہے دکھی ہونا جب آپ دکھی ہو تو اس فیس کا یوز کریں ہیسٹ اس کا میننگ ہوتا ہے سرپرائز اپن ماؤت اسی موجی کا یوز سرپرائز کے لیے کیا جاتا ہے یا آپ کسی کی فوٹو دیکھیں توبhen اسی موجی کا یوز کر سکتے ہیں اس کا میننگ وہاں سرپرائز ہی ہوگا یا کہہ سکتے ہیں واو فرووینگ فیس کا مطلب ہے کرودیت ہونا یا گسے میں ہونا کنفیوزڈ کنفیوز کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا یا آپ پریشان ہو تو اسی موجی کا یوز کر سلائٹلی فروروینگ فیس اینڈ فروانگ فیس فروانگ فیس کا مطلب ہوتا ہے گسے میں ہونا اور slightly frowning face کا مطلب ہوتا ہے کم گصے میں ہونا Pensive Pensive کا مطلب ہوتا ہے اداس ہونا جب آپ اداس ہو دے ہیں تو اسی موجی کا یوز کریں Disappointed اس کا مطلب ہوتا ہے نراشہ یا نراش جب آپ نراش ہوتے ہیں یا آپ کو نراشہ ہوتی ہے تو اسی موجی کا آپ یوز کرتے ہیں Smirk Smirk کا مطلب ہوتا ہے جھونٹی مسکراہت یا بناوٹی مسکراہت جب آپ گصے میں ہوتے ہیں یا آپ نراش ہوتے ہیں تو کسی کے سامنے ہسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی مسکراہت کو یا مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی مسکراہت کو Smirk کہتے ہیں Unamused Unamused کا مطلب ہوتا ہے نا خوش ہونا No mouth Neutral اور expressionless ان تینوں کا مطلب لگ بھگ سیم ہی ہے جیسا آپ کا چہرہ ہوتا ہے آپ ویسا ہی چہرہ رکھتے ہیں کوئی reaction نہیں دیتے تو ان موجی کا use کر سکتے ہیں الگ الگ Angry Angry گصے کے لئے ہی use کیا جاتا ہے جب آپ گصے میں ہوتے ہیں تو Angry والی ایموجی بھیج دیتے ہیں Rege Rege کا مطلب ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ گصے میں ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ آپ گصے میں لال پڑ جاتے ہیں تو reach کا use کریں Triumph Triumph کا مطلب ہوتا ہے جب آپ نراش ہوتے ہیں بہت زیادہ نراش ہوتے ہیں جب frustration میں ہوتے ہیں تو اسی ایموجی کا use کرتے ہیں Flush اسی ایموجی کے بہت سارے مننگ نکلتے ہیں جس طرح سے آپ اسی ایموجی کو بھیجتے ہیں اسی sense میں اس کا مننگ نکلتا ہے اس کے لگ بھگ چار یا پانچ مننگ ہوتے ہیں جس میں آپ کو میں دو یا تین مننگ اب یہ بتا دوں گا جبکہ اس کے بہت سارے مننگ نکل سکتے ہیں جب آپ کو کسی بات پر یقین نہیں ہوتا جب آپ shocked ہوتے ہیں تو اسی ایموجی کا آپ use کر سکتے ہیں Face with rolling eyes اسی ایموجی کے لیے میں نے پہلے ہی ویڈیو بنا رکھی ہے پہلے میں نے ایموجی پر دو ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں نے description میں دے رکھا ہے اس میں یہ ایموجی include ہے تو آپ description میں جا کر لنک پر click کیجئے اور ویڈیو دیکھئے نیکسٹ ویڈیو میری رہے گی upcoming ایموجیز پر کون کونسی ایموجی غور آنے والی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ کریے چینل کو سبسکرائب اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ ویڈیو آتی رہیں آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے پاس سب سے پہلے